اگلی بڑی خبر روس یوکرین جنگ سے تعلق رکھنے والی خبر یوکرین کو یدھ کے لیے ایف سکسٹین دے گا امریکہ اسی سال یوکرین کو ملیں گے ایف سکسٹین اور ٹرینڈ پائلٹس امریکی رکشہ منتری لائیڈ آسٹین نے یہ اعلان کر دیا ہے یہ بڑی خبر ہے امریکی رکشہ منتری لائیڈ آسٹین نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یوکرین کو ایف سکسٹین دے گا امریکہ ہم اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو اس کا انجام کس قدر وناشکاری ہوگا روس یوکرین جنگ کے مدد نظر امریکہ نے کئی وار فرنٹ کھول رکھے ہیں ایسا صاف نظر آتا ہے ایک طرف لگاتار امریکہ یوکرین کی مدد کر رہا ہے اور دوسری طرف ایران اسرائیل کے بیچ جس طرح سے ٹینشن بڑھا ہے اس میں وہ اسرائیل کے ساتھ نظر آ رہا ہے تو امریکہ کے اس اعلان کے بعد روس چھپ بیٹھنے والا نہیں ہے اس نے پہلے ہی ایف سکسٹین کو لے کر امریکہ کو چیت آولی دی تھی اگر یوکرین کی دھرتی پر امریکہ کے ایف سکسٹین اترتے ہیں تو روس بارودی پرہار کرے گا مطلب صاف ہے کہ نیوکلر خطرہ ٹلا نہیں بلکہ کنفرم ہو گیا ہے یہ صاف ہو گیا ہے رشیا کے اس پوری سٹائن کے ساتھ یہ کوئی معمولی بیان نہیں ہے امریکہ کے طرف سے یہ بہت بڑا اعلان ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یوکرین کو ایف سکسٹین دینے کا اعلان کس بیٹھک میں ہوا اور روس نے اس کو لے کر کیا کہا تھا یوکرین ڈیفنس کانٹیک گروپ کی بیٹھک ہوئی اور زیلنسکی بھی اس بیٹھک میں شامل ہوئے سال کے آخیر تک ایف سکسٹین دینے کا اس میں اعلان کیا گیا ہے اور یہی بات رشیا کو پریشان بھی کر رہی ہے یو ایس یوکرین کو ٹرین پائلٹ بھی دے گا یہ جانکاری بھی اس بیٹھک کے بعد دکل کر سامنے آئی ہے اس کے علاوہ یو ایس سو سے زیادہ ایٹی اے سی ایم ایس دے چکا ہے پہلے ہی یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے اس بیچ روس کی اور سے دھمکی بھی دے دی گئی ہے ایف سکسٹین یوکرین آئے تو یدبے امریکہ کی سیدھی انٹری جہاں امریکہ کی سیدھی انٹری کا ذکر ہو رہا ہے ایف سکسٹین کے خلاف پر مارو اتیاروں کا استعمال بھی آنے والے وقت میں ممکن ہے یعنی اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے یہ ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں راجیش جی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ایف سکسٹین فیلکن کا بیڑا ایک تو جارڈن میں اتار دیا گیا ہے امریکہ اسرائیل کے لیے جنگ لڑنے کو تیار نظر آتا ہے اور دوسری طرف اب یکرین میں بھی ایف سکسٹین ڈپلائی کرنے کی بات ہو رہی ہے دیکھیں یکرین میں ایف سکسٹین کی جو باتچیت چل رہی ہے کئی مہینوں سے چل رہی ہے اور یکرینین پائلٹس جو ہیں وہ امریکہ میں گئے ہوئے ہیں ٹریننگ لینے کے لیے تو یہ یو ایس کے جو پائلٹس ہیں وہ نہیں آئیں گے یکرینین پائلٹس جو ہیں جو پہلے رشن جہاز اڑاتے تھے جیسے سو تھرٹی فور وغیرہ وہ جا کے ایف سکسٹین میں ٹریننگ لے رہے ہیں اور یہ جو ایف سکسٹین آ رہے ہیں یہ لیٹس موڈلز نہیں ہے یہ سیکنڈ ہینڈ جہاز ہے جو دوسرے کانٹریز نے دونیٹ کیے ہیں ان کی جو شمتہ ہے وہ نومل جو لیٹس ایف سکسٹین ہے اس سے تھوڑی سی کم ہے تو ڈائریکٹ انولمنٹ حالانکہ جو نائنٹی ون بلین ڈالرز کا جو بل پاس کیا گیا ہے اس میں یہ ایف سکسٹین بھی موجود ہے تو یہ ڈائریکٹ انولمنٹ نہیں ہے پر انڈائریکٹ انولمنٹ ضرور ہے یو ایس کا اور یو ایس کا انڈائریکٹ انولمنٹ سر صرف ایک ہی جگہ پر نہیں ہے جس کا ذکرہ ہم کر رہے تھے اس بیچے ایک بڑی خبر آ رہی ہے امریکہ کو روس کی ایٹ بھی دھمکی کو لے کر نشانے پر امریکی پربانو ہتھیار ہے یہ جانکاریہ میں مل رہی ہے روسی اپ ویدیش منفی سرگئی ریاب کوف کا بیان سامنے آیا ہے پولنڈ بھی تنات امریکی ہتھیار پر حملہ کریں گے تو یہ بڑی خبر ہے نشانے پر امریکی پربانو ہتھیار یہ جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے امریکہ کو دراصل روس کی اور سے یہ بڑی دھمکی دی گئی ہے اور یہ دھمکی کسی اور نہیں بلکہ روسی اپ ویدیش منفی سرگئی ریاب کوف کے بیان سے نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پولنڈ میں تنات امریکی ہتھیاروں پر حملہ کرنے کی بات کہی گئی ہے تو امریکہ کو ایٹ بھی دھمکی روس کا پلان وناش بڑی خبر آپ کے سامنے ہیں روس کی امریکہ کو پرماڑو چتاونی سامنے آئی ہے پولنڈ میں تنات پرماڑو ہتھیاروں کے نشانے پر ہے اور اس چتاونی کی وجہ بھی ذرا سمجھئے جلد ہی پولنڈ میں نیٹو کے پرماڑو ہتھیار تنات ہوں گے پولنڈ نے دیئے نیوکلئر ویپن کی تناتی کے سیدھے سنکیت روس کی تیاری کیا ہے اس کے بارے میں اہم جانکاریاں یورپ سے سٹے علاقوں میں طاقت بڑھا رہا ہے رشیہ سرمت کو کمبیٹ ڈیوٹی میں شامل کیا گیا ہے یارس کا پریقشن کیا گیا ہے تو یہ کل ملا کر جو اہم خبریں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ پوری دنیا میں ٹینشن کس قدر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے